دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایگنامکس اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ایگنامکس کیا ہے ایگنامکس ایک ایسی سائنس جو ایک کام کرنے والے ایک مزدور اور اس کے کام کرنے کی جگہ کام کرنے کی مشینری اور اوزار کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور اس تعلق کا بنیادی نکتہ کام کرنے والی مشینوں اوزار اور کام کی جگہ کو کام کرنے والے کی جسمانی ساحت کو مدد نظر رکھ کر اس طرح ڈیزائن کرنا کہ وہ بیماریوں اور تکالیف سے بچ سکے اور اپنے کام کو بھی احسن طریقے سے انجام دیتا رہے یہ ہوتی ہے ایگنامکس اس کا تعلق نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح کی ایفیکٹس اور ایمپیکٹس سے جڑا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر برنڈینو جس کا تعلق اٹلی سے تھا اس نے اپنی کتاب جس کا نام ڈی موبس آرٹیفیکم جس کا مطلب مزدوروں کی بیماریاں اس نے پچاس مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چنا اور ان کے کام کی وجہ سے ان کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوئے اس کے بارے میں سب کو بتایا مثال کے طور پر برنڈینو کے مطابق ہاؤس وائف کی کونی ایٹیں یا پتھر لگانے والوں کے کندے پلمبر کے انگوٹھے اور کپڑے سلائی کرنے والوں کی کلائی متاثر ہوتی ہے پچھلے بیس سالوں کی لگتار ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مختلف کام ریپیٹیٹیو سٹرین انجری یا ماسکیولو سکیلیٹل ڈس آرڈر کا باعث بنتے ہیں ماسکیولو کا مطلب ہے آساب اور سکیلیٹل کا مطلب ہوتا ہے پنجرہ یا دھانچہ ڈس آرڈر کا مطلب ہے خرابیاں ایک ایک لفظ کا مطلب اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹمز یہ الفاظ ایک عام پریکٹیشنر کے لیے بلکل نئے ہوتے ہیں جسم کو مختلف ریشے جنہیں ہم ٹیشوز بھی کہہ سکتے ہیں دو سو چھے ہڈیوں کو مناسب اور مربوط انداز میں ایک دوسرے سے اٹیچ کر کے رکھتے ہیں ہڈیاں گوشت لچے کھون پانی یہ سب ہی تو جسم کا حصہ ہے مگر ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے جوڑنے والے ٹیشوز کو انگریزی میں لگامنٹ کہتے ہیں اور مسلز کو ہڈیوں سے جوڑنے والی چیز کلاتی ہے ٹینڈن مطلب نسیں جب کوئی بھی شخص متواتر کھڑا رہے بیٹھا رہے لیٹا رہے یا ایک ہی طرح کا کام کرتا رہے اور وہ اپنی پوزیشن میں تبدیلی نہیں لاتا ایک ہی جگہ پر ٹک جاتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے ہم اس کو حرکت دیں بھی تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو نارمل حرکت کرنے کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ یا تو نسیں دب جاتی ہیں یا مسلسل کام کی وجہ سے ایک ہی انگل میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے انسان اس حالت میں کام تو دور کی بات بنا کام کے بھی بیچینی اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے یہ تو بات ہے اگر اس طرح کی کیفیت چاند منٹ یا ایک دو گھنٹے کی حد تک ہو لیکن اگر کام کی نویت اور دورانیاں مہینوں اور سالوں پر محیط ہو تو نتیجہ میڈیکل کمپلیکیشنز کی صورت میں نکلتا ہے ایک کمپیوٹر پر کام کرنے والے کو جسے ہم سب آسان کام آفس ورک کہتے ہیں اگر وہ لگتار کام کرے تو اس کی کمر گردن اور کندوں میں درد شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سردرد اور آنکھوں کا درد بازوں اور اگلیوں میں درد کی شدت بھی بڑھتی جائے گی کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے بلکہ کبھی کیا ہر روز دفتر والے لوگ جب آفس سے گھر کے لیے نکلتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے ان کی بہت برے طریقے سے چھتر پریڈ کر لی ہو لیکن بہار والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مزے میں ہیں مگر سچی ہے کہ جس کو بھی کام کے ایسا چار پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ مزے میں بہت کم مگر حیزے کسی صورتحال سے ضرور دو چار ہوتا ہے اب یہ کمر درد پٹھوں کا درد ڈسک کا سلپ ہو جانا ان دردوں کو مختلف مختلف ملکوں میں مختلف نام دیئے گئے ہیں حالانکہ یہ ہیں ساری کی ساری کام کی وجہ سے انہ والی بیماریاں یا تکلیف ہیں چونکہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کام کرنے والے ورک سٹیشن اور ورکنگ ایکیپمنٹ سے کام کرنے والے کو کیا تکلیف پریشانی یا پھر بیماری ہو سکتی ہے اس لیے میں اس موضوع سے باہر نکلنا نہیں چاہتا کہیں پہ ان کو ڈبلیو ایم ایس ڈی کہیں آر ایس آئی کہیں سی ٹی ڈی کہیں او ایس کہیں او ایس کہیں ڈبلیو آر ایل ڈی کہیں آر ایم ڈی کہیں آر ایم آئی کہیں ایم ایس ڈی اور کہیں او سی ڈی کا نام دیا گیا لیکن یہ سب نام الگ سی مگر بیماریاں یا تکلیف فقط وہی ہیں جو ایک شخص کو اس کے کام کام کے آلات کام کے آلات اوزار مشینری اور کام کے دورانیے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں اگر ہم کام کا ذکر کریں تو کمپیوٹر پر آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے سے لے کر ہیوی لفٹنگ آکورڈ لفٹنگ پولنگ پوشنگ کیرینگ ریچنگ سٹریچنگ یا وائیبریشن ان سبھی کاموں کے اندر سٹرین یا پھر سپرین کا خطرہ رہتا ہے سپرین لگامنٹ کا کھچاؤ یا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہونا کہلاتا ہے لگامنٹ کو میں پہلے بتا چکا پھر دوراتا ہوں لگامنٹ وہ ہوتا ہے وہ لچھے یا دھاگے یا وہ ٹیشوز جو دو ہڈیوں کو وہاں جوڑ کر رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے جسم کو مناسب انداز میں ضرورت کے مطابق حرکت اور کام میں لاتے ہیں ایم ایس ڈیز ماسکیولو سکیلیٹل ڈیس آرڈرز کی بیماریاں یا انجریز کن حصوں کو متاثر کرتی ہیں مسلز نرز ٹینڈنز لگامنٹس جوائنٹس اور سپائنل ڈسٹس سب سے زیادہ جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں لور بیک گردن کندے ہاتھ بازو ٹانگیں اور پاؤنگ اگر کسی شخص کو ماسکیولو سکیلیٹل ڈیس آرڈرز ہوں اس کی پہچان کیا ہو اس حصے کی حرکت میں کمی آ جائے گی پکڑ میں کمی آ جائے گی دبانے میں پنچنگ میں کمی آئے گی سوجن ہو جائے گی وہ حصہ سو جائے گا جلن محسوس ہوگی لرزش درد کھچ پڑنا یا اس حصے کا اکڑ جانا یہ ساری نشانیاں ماسکیولو سکیلیٹل ڈیس آرڈر کی اگر اس طرح کا معاملہ دنوں مہینوں یا سالوں میں ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح اس کو ٹھیک ہونے کے لیے بھی دن ہفتے مہینے یا پھر سال لگ سکتے لیکن اس کا آغاز تھوڑی سی بیچینی الکاس درد پھر زیادہ درد اور پھر اس حصے کا مکمل طور پر کام نہ کرنے کی صورت میں نکلتا ہے جب جسم کا کوئی حصہ سٹرس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بلڈ سرکولیشن متاثر ہو جاتی ہے یعنی اس کے خون کا جو بہو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا خون کی سپلائی پورے طریقے سے نہیں ہو پاتی نتیجہ ماسکیولو سکیلیٹل ڈیس آڈر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ویکسٹیشنز پر جہاں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں کیا آپ کی کمر ریلیکس ہوتی ہے آپ کی گردن آپ کی کندے ریلیکس ہوتے ہیں یا نہیں اگر آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ماؤس کا استعمال کرتے وقت آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بازو کندے اور آنکھیں گردن آرامدے حالت میں ہوتے ہیں یا نہیں آپ کی کونیاں اور فور آم سپورٹڈ ہوتے ہیں یا نہیں کیا آپ کی البوز کا انگل ہنڈرڈ ڈگری پر ہوتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو پھر ورگ سٹیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بیٹھنے کی کرسی پانچ پائیوں والی اور گھومنے والی ہونی چاہیے لمبو پیڈز ہونے چاہیے آمز کو ریسٹنگ پوزیشن میں ہونے چاہیے کرسی کو مناسب بیک سپورٹ کا حامل ہونا چاہیے بازوں کی جگہ ایڈجسٹیبل ہونے چاہیے سیٹ پان آرامدے اور ہائٹ ویٹھ کے حساب سے ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے آنکھوں کا مانیٹر سے فاصلہ اٹھارہ انچ سکرین آنکھوں کے برابر یا پھر تھوڑی نیچے ہونی چاہیے کام کے دوران آپ کو آپ کی آنکھیں جبگتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی آنکھوں کی لبریکیشن ہوتی رہے سکرین کو لائٹ کلر اور لیٹرز کو ڈارک رکھنا چاہیے اگر آپ کو ہر ٹونٹی منٹ کے بعد چھوٹی سی بریک کرنی چاہیے بھلے وہ ٹونٹی سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو آپ کو ہر بیس منٹ میں آنکھوں کو سکرین سے اٹھا کر دور کے فاصلے پر مرکوز کرنا چاہیے یاد رکھئے کپڑے دھونے سے لے کر برطن دھونے تک لیپ ٹاپ کے استعمال سے ہیوی مشینری کے استعمال کرنے تک صفائی سے لے کر کپڑے سلائی کرنے تک پینٹ ورک سے لے کر پائی فٹنگ کے کام تک اپنے کتے کو واق پر لے جانے سے لے کر پیل چاہ چلانے تک ہر کام کے دورانہ اپنے پوسچر کام کی ڈوریشن اور انٹینسٹی کو مدنظر رکھنا ہے تاکہ آپ جوڑوں کمر گردن بازوں کلائی انگلیوں پاؤں ٹکھنوں گٹنوں کندے یا پھر پچھوڑے کے درد سے خود کو بچا سکیں ایک ڈسک سلپ ہونے کے بعد آپ کی منزل زمین یا پھر بستر ہوتی ہے مگر وہ بھی سخت چیخ و پکار کے ساتھ سپائن میں کیا ہوتا ہے ہڈیاں جوڑ ڈسک مسلز نسیں اور رگیں اسی دھانچے نے پورے بندے کو کھڑا کر رکھا ہے وہ لیٹ بھی سکتا ہے اور بیٹھ بھی سو بھی سکتا ہے اور بھاگ بھی وہ ریسلنگ بھی کر سکتا ہے اور سویمنگ بھی اگر جب آپ اعتیاض سے کام نہیں لیتے مستی اور جوانی کے نشے میں دوسروں کے سامنے رستمہ زمان یا گاما پیلوان بن کر کرتب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر فورم انساب کی ایک خالی خولی تھبکی آپ کے تن بدن میں آگ بھر دیتی ہے تو پھر آپ انسان سے بم ٹینک کیا جہاز بن جاتے ہیں یاد رکھیں یہ سٹرکچر بڑا پیچیدہ ہے بہت طاقتور ہے بڑے بڑے کام آپ کے ہاتھوں کی مار ہیں بگر کسی بھی ایک عضو کا غلط استعمال آپ کو رینگنے پر مجبور کر سکتا ہے ایک بے بس کیڑے کی طرح اگر مشکل سے بچنا ہے تو پھر خود کی حفاظت کرنا سیکھئے ایناٹومی کا مطالعہ کرتے رہیے لیفٹنگ کی سیف ٹیکنیکس کو یوز کیجئے اپنے پوسچر کو امپروو کیجئے کام کے دوران ریسٹ بھی ضروری ہے کام کو سیف طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے جسمانی مشکل کی جگہ ٹولز کا استعمال کیا جائے انجینئرنگ ٹیکنیکس کو زندگی کا اور روز مرہ کام کا حصہ بنایا جائے ورک سٹیشنز کے ڈیزائن کا خاص کیال رکھا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ورک سٹیشن آنسیف ہے تو آپ فوراں سے مینجمنٹ کو اس کی رپورٹ کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی بیماری اور مشکل سے بچ سکیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہیں روز مرہ کے مشاہدات اور تجربات ہیں اکیلے امریکہ میں ہر دوسرے جوان شخص کو ایم ایس ڈی ہے ایم ایس ڈی مطلب مسکیولو سکیلٹر ڈیساڈر ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے اخرجات اور کام نہ کرنے کے لاسز دو سو تیرہ بلین یو ایس ڈالر ہیں جس سے آپ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے نقصانات کا اور سکس پائنٹ نائن میلیون ورک ڈی ز لاؤس ہوئے ڈبلیو اچو کے مطابق پوری دنیا میں بیس سے تین تیس وصد لوگ اس وقت جوڑوں کے امراض یا اس جیسی بیماریوں کا شکار انٹرنیشنل لیبر اگرنیزیشن کے مطابق ہر سال تین سو تیرہ ملیون لوگ اسی طرح کی نان فیٹل ڈیزیزیز کی وجہ سے کام پر نہیں آ پاتے اککوپیشنل سیفٹی ان ہیلت ایکسیڈنٹس اور ڈیزیزیز سے بچاؤ کے لیے سٹیٹس کی عدم توجہی کے باعث سیفٹی پر پیسے نہ خرچ کرنے کے باعث حادثات اور بیماریوں پرونما ہوتی ہیں اور ان حادثات اور بیماریوں پر ہونے والے اخرجات کا تقمینا دو اشارہ آٹھ ٹریلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو پوری دنیا کی جی ڈی پی کا چار فیصد بنتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ملتے